بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیجین السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کول ہے ان سے عبرت حاصل کرو جو تم سے پہلے گزر چکے قبل اس کے کہ تمہارے بعد آنے والے تم سے سبق لیں اس دنیا کو ظلیل سمجھ کر چھوڑ دو کیونکہ اس نے ان کا بھی ساتھ نہیں دیا جو تم سے کہیں زیادہ اس پر فریفتہ تھے ناظرین محترم قوموں کی زندگی میں ہمارے لئے عبرت اور اللہ کی نشانیاں موجود ہیں قومِ حود تفانی ہواوں کی نظر ہو گئی تو قومِ سمود کو بجلی کی کڑکنے آ لیا قومِ نو کو پانی میں ڈبو دیا گیا اور قومِ آلِ فیرون کو پانی میں گھرک کر دیا گیا حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی رسول ان کی قوم کا ذکر سورة الصفات آیت نمبر 149 تا 148 میں ملتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّا يُونَسَ لَا مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک یونس علیہ السلام پیغمبروں میں سے ہے حضرت یونس علیہ السلام علاقہِ موسل قومِ نینوہ کی طرف اللہ کے رسول قوم بدپرست ہے اور مشرک ہے حضرت یونس علیہ السلام انہیں بدپرستی اور شرک سے روکتے ہیں مگر وہ انکار کیے جاتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام انہیں اللہ کے حکم سے عذاب کی وعید سناتے ہیں اور حضرت یونس علیہ السلام ان کی بات سنے بغیر وہاں سے گوچ کر جاتے ہیں قوم آپس میں مشورہ کرتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی آج تک غلط بات نہیں کی اگر آج انہوں نے عذاب کی وعید سنائی ہے تو اس عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا چنانچہ اگر آج کی شب وہ ادھر ہی رہ جائیں تو عذاب ٹل جائے گا لیکن اگر آج یہاں سے رخصت ہو گئے تو اس عذاب سے ہمیں کوئی نہ بچا پائے گا چنانچہ سبو ہوئی آسمان سے حیبتناک عذاب نمودار ہوا آسمان پر بادل چھا گئے اور دھوان پھیل گیا قوم کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اس عذاب سے ہمیں کوئی نہ بچا پائے گا کہ دل میں خوف الہی اور سچی توبہ پیدا ہوئی انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو بہت ڈھونڈا لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو جنگلوں کی طرف اپنے بچوں بھوڑوں عورتوں اور جانوروں کو لے کر چل پڑے اللہ سے خوب گڑگڑا کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اس دوران حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر نکلتے ہیں اور ایک کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے اِذْ آبَقَ اِذْ آبَقَ اِذْ آبَقَ اِذْ آبَقَ اِلَلْ فُلْقِ الْمَشْحُون جبکہ وہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا فَسَاحَ مَا فَقَانَ مِنَ الْمُدْحَدِينَ پس کُرہ ڈالا گیا تو دکیلے ہووں میں سے ہوا حضرت یونس علیہ السلام اسی غصہ کی حالت میں شہر سے باہر نکلے دریا کے کنارے پہنچے اور کشتی میں سوار حجرت کے حجرت کے لیے کشتی میں سوار ہوئے تو این کشتی دریا کے درمیان میں روک گئی اس وقت دستور تھا کہ اگر کشتی درمیان میں رک جائے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ دریا کسی کی قربانی مانگتا ہے چنانچہ اعلان کیا گیا کہ جو اس میں غلام ہے وہ اس کشتی سے اتر جائے یا کوج جائے کتنی ہی مرتبہ کورا ڈالا گیا اور ہر بار نام حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نکلتا چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ غلام جس کو دھکیلا جائے گا یقیناً میں ہوں اور میں ہی اپنے اللہ کے حکم سے بھاگا ہوا ہوں چنانچہ انہوں نے لوگوں کو بتا دیا کہ میں ہی وہ غلام ہوں لوگوں نے آپ کو این دریا کے درمیان پانی میں پھینک دیا اس دوران مچھلی اللہ کے حکم سے آگے بڑھی اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا جس کا ذکر قرآن میں کچھ یوں ملتا ہے فل تاکمہ ملیم پس اسے مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا یعنی کہ غصہ کر رہا تھا کہ میری قوم اس سے کیا کر رہی ہے اور میں نے ان کے لئے کیا کیا ناظرین کہا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ایک دن تین دن سات دن یا چالیس دن اس کے پیٹ میں رہے لیکن علماء اکرام اور مفسر حضرات چالیس دنوں کا ذکر کرتے ہیں اس دوران حضرت یونس علیہ السلام بلکل بچے کی طرح ہو جاتے ہیں بلکل نرم جلد اور جسم پر بال بلکل باقی نہیں رہتے اس دوران حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کی تسبیح کرنا شروع کرتے ہیں اور تسبیح کرتے جاتے ہیں اور یہ کلمات پڑھتے جاتے ہیں لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین بے شک تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَا مِنَ الْمُسَبِّهِينَ پس اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا لَا لَا بِسَا فِي بَتْنِهِ باہر باہر کیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنَا بَسْنَهُ بِالْآرَائِ وَهُوَ سَقِيم پس ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا نحیف تھا اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضر یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے اگل دے چنانچہ مچھلی نے انہیں میدان میں ڈال دیا اور وہ اس حالت میں تھے کہ بلکل نحیف لاغر اور کمزور ہو چکے تھے جسم کی جلد بہت نرم اور جسم پر کوئی بال باقی نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے بلکل ایسے ہو گئے جیسے کہ بچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین انتظام فرمایا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْتِينَ اور ہم نے اس پر قدو کا درخت اگا دیا ناظرین غور کیجئے کہ قدو کی بیل ہوا کرتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرشمہ اور حضرت جونس علیہ السلام کی ذات کا موجزہ کہ اللہ تعالیٰ نے قدو کا درخت اگا دیا جس کے بڑے بڑے پتے اور شاخے تھی جو آپ پر سایہ کیے ہوئے تھی اللہ تعالیٰ مکھی مچھر سے بچانے کے لیے اور کسی بھی درندے سے بچانے کے لیے ان کا بہترین انتظام فرما دیا ناظرین مہترم ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جب مچھلی نے آپ کو اگل دیا تو ایک بکری باہکم الہی آئی اور اپنے تھن آپ کے دہانے میں یعنی موں میں دے کر صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی یہاں تک کہ جسم مبارک کی جلد مضبوط ہوئی اور جسم پر بال پھر اللہ تعالی فرماتا ہے وَارْسَلْنَاهُ الْا مِعَاتِ الْفِنْ اَوْ يَزِيدُونَ اور ہم نے اسے ایک لاکھ یعنی سو ہزار مِعَاتُن سو الْفِنْ ہزار سو ہزار یعنی ایک لاکھ آدمیوں بلکہ زیادہ کی طرف بھیجا اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ سلام کو تصبوت ہو گئی جب وہ اس قابل ہو گئے ان کے جسم کی طاقت بحال ہو گئی تو اپنی قوم کی طرف واپس بھیج دیا اور قوم کی تعداد اس وقت ایک لاکھ یا اس سے زیادہ کی بتائی جاتی ہے چنانچہ حضرت یونس علیہ سلام اپنے لوگوں میں پہنچے انہیں اللہ کی تعلیمات اثر نو عطا فرمائیں تو وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور آپ کے فیض آپ کے فیوز و برکات کی بدولت اس علاقے میں ایک مقررہ مدد تک رہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کچھ یوں فرماتا ہے فآمانو فآمانو فمتانہم الہین پس وہ ایمان لائے تو ہم نے ایک وقت تک بڑھتنے دیا یعنی ایک وقت تک وہاں ٹھہر آیا اور وہ اللہ کی نعمت بے پایا سے فیضیاب ہوتے رہے ناظرین محترم واقعہ قرآن کی ان چند آیات کے ذریعے پورا کا پورا آپ کے سامنے ہے حضرت ابن عباس اس واقعے کو مقتصرا کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کی سرکشی پر عذاب کا وعدہ کیا تھا اس میں تاخیر ہوئی تو آپ علیہ السلام ان سے چھپ کر نکل گئے تو آپ علیہ السلام نے دریائی سفر کا ارادہ کیا کشتی پر سوار ہوئے دریاء کے درمیان میں کشتی ٹھہر گئی اور ان کا ٹھہرنے کرا ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کا ہی نام نکلتا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں اور آپ علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا گیا ناظرین محترم اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی معاملے میں جلد بازی سے گریز کرنا چاہئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیار رکھئے آج کل کوویڈ نائنٹین کی تیسری لہر بہت ہی سخت ہے اپنے آپ کو اس سے بچائیے ایسو پیس کا خیار رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے اللہ حافظ